اسلام علیکم سیف سری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر عبداللہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اس کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ کیا ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکے گی کیا اس بیماری کا کوئی علاج دریافت ہوگا کیا ہم اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہا جاتا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے آج اس کی ایک مثال ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے کرونا سے لڑ کر اس مرض کو شکست دی ہے اور جماع مردی سے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں پولیس کمیونکیشن آفیسر عمر لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ مشکل مرحالہ کس طرح گزارا کس طرح ریکاور کیا اور وہ ناظرین کو کیا مسئل دینا چاہیں گے کہ وہ اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں السلام علیکم وقت دینے کا بہت شکریہ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی تھینکیو سو مچ آپ کا شکریہ اور ویب ٹی بی کا شکریہ انوائٹ کرنے کا اللہ کا شکر میت بھی کافی بہتر ہے سب سے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کب احساس ہوا کہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں دراصل رمضان کے آخری ہفتے میں مجھے بخار ہوا تھا اس بخار کے اندر مجھے دو سے تین بار بخار ہوا ہے اور اس میں مجھے شو ہوا کہ مجھے انہی کے یہ سیمٹمز ہیں جو سیمٹمز ہوتے ہیں اس کے کرونا کے لائک بخار کا ہونا وامیٹنگ کا آنا سردرد کا ہونا اور بوڈی پین کا ہونا تو وہ پھر مجھے ایک بار بخار ہوا چک اپ کر رہا ہے ٹھیک ہوا دوسری بار بخار ہوا سویر بخار ہوا ٹھیک کر رہا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے اپنا ٹیسٹ کر رہا ہے ٹیسٹ کرنے کی رپورٹ کے بعد میرا یہ پوسٹ ہوئی ہے اچھا جو ابتدائی علامات تھی ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو کچھ سمٹمز ہوتی ہیں آپ کو کون کون سی ایسی سیویر قسم کی سمٹمز تھی جو آپ کو ہوئی تب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ اس میں ایکشلی دراصل اس میں نا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شروع میں بخار ہوتا ہے بخار میں یہ کہ جسل میں پین شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو ہیڈک بھی شروع ہوتا ہے اور وامٹنگ کا بھی شروع ہوتا ہے اور اس سے آپ کی بوڈی میں پین شروع ہوتا ہے اور آپ کی خانسی کے بہت ایک ایلیمنٹ ہے خانسی بھی آپ کو اس ویر قسم کیاتی ہے عمر یہ بتائیے گا کہ علامات ظاہر ہونے کے کتنے دن بعد آپ نے ٹیسٹ کروایا تھا دراصل یہ وہ تھا کہ مجھے تو بخار شروع سے ہوا ہی تھا ایک بار بخار ہوا ٹھیک ہوا دوسرے بار بخار ہوا ٹھیک ہوا اس کے بعد مجھے فیل ہوا بلکہ مجھے میرے بھائی جو میرا میندیکل کی فیل میں ہے اس نے کہا کہ اپنا ٹیسٹ کرو ٹیسٹ میں نے کرایا تو ٹیسٹ کرانے کے دو دن کی ریپورٹ کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میرا کرونا پوزٹیو ہے ٹیسٹ کی ریپورٹ جب آپ کو ملی پوزٹیو تھا تو تب آپ کے کیا احساسات تھے مجھے بھائی نے بتایا تھے کہ آپ کو کرونا پوزٹیو ہے تو ایٹس میس کے لائے کے شوکنگ مومنٹ کے ایٹس ورٹیس دس تو ابزورپ کرنا تو بھائی مشکل تھا شوک لگا مجھے اچھا آپ نے جو ٹیسٹ تھا وہ آپ ہوسپیٹل جا کر ٹیسٹ کروایا تھا یا آپ نے فرم ہوم سیمپلنگ بھیجی تھی نہیں فرس ٹیسٹ جب میرا ہوا تھا وہ میں خود گیا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے لیے لیب پہ لیب میں میں نے اپنا ٹیسٹ کریا تھا اور کرنٹینہ جو آپ نے کیا تھا وہ گھر میں کیا تھا کسی ہوسپیٹل میں میں جاہاں میری رائشتی لہور کے اندھے ادھر ہی میں نے کرنٹینہ کیا تھا اور ادھر ہی میں نے سارے پرکوشنس جو بھی اتیادی طلب ہی تھی وہ میں سارے ادھر ہی کی تھی عمر ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ گھر میں اپنے کارنٹین اگر کرنا ہے تو کیا کیا انتظامات کر سکتے ہیں آپ پہلی چیز یہ کہ جو بندہ آپ پیشنٹ اکرونہ جائے لائک می اس کو بھی اتیاد کرنی ہے اور جو آپ کی کیئر کر رہا ہے ایک بندہ آپ کی کیئر کرنے کیلئے ضروری ہوتا ہے آپ نے ایک روم میں ایسی لیڈ ہونا ہے اس روم کا صاف ہونا نیٹنٹین ہونا بہت ضروری ہے اس کو آپ وفتن فوقتن جائنا اس سے پرے کرتے رہیں اور اس روم کے اندر آپ وہ اتیادی دبیر اپلائیں کہ آپ کوئی بھی ایسی پرشانی فیل نہ ہو باقی یہ کہ کھانے پیانے کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس طرح سے روم کا صاف ہونا بہت ضروری ہے اور حبادر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو کوئی انجیشن فیل نہ ہو عمر اکر جب آپ کرنٹینہ میں ہوتے ہیں ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ اپنا وقت کیس طرح گزارتے تھے اور اس لئے بات ہے ٹائم میں ٹھوڑا گزارنا مشکل ہوتا ہے آپ نے ٹو وکس یوں سے زیادہ کچھ دین آپ نے کے لئے گزارنا ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ کو کمپنی آپ کو کوئی میجرل ہے، سوشل میڈیا آج کے لئے بہت عام ہے وائی فائ انٹرنیٹ تو آپ اپنے دوستوں سے اپنی فیمی میمبر سے اگر وہ دور ہوں تو آپ راپتہ کر سکتے ہیں ان سے باتشیر کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کوئی کوئی بھی انفرمیشن چیزیں آپ انٹرنیٹ کے ترور آپ ریڈ کر سکتے ہیں میں اس کے اپنے ٹائم کو کسی طرح سپینڈ کر سکتے ہیں کیا آپ تنہائی میں ڈپریشن کا شکار ہوئے آپ کورس کرونا وائرس تھا تو آپ خوف زیادہ تھے اس سے ڈپریشن ہوئی آپ کو یا نہیں جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے آپ جب دو ہفتہ کے لئے آپ کرنٹینہ میں ہوتے ہیں تو آپ تنہائی کا احساس آپ کو ہوتا ہی ہے لیکن اس کو آپ ختم کرنے کے لئے آپ اپنے آپ کو پوزٹیو رکھیں لیکن آپ کا مائنڈ پوزٹیو ہو کہ میں نے اپنے آپ کو اس کرنٹینہ کے اندر اپنے آپ کو ریکاور کرنا ہے اور پوزٹیو رہنا ہے آپ اس کرنٹینہ کی دھائی کو ختم کرنے کے لئے بکس ریٹن کر لیں اور کوئی ایسا ہی ایکٹیوٹی کر لیں جس سے آپ کا مائنڈ صرف ڈیویڈ ہو جائے اور آپ اپنے آپ کو فری فیل کر رہے ہیں اس دوران آپ نے کوئی عدیات بھی استعمال کی ہیں یا جسٹ کرنٹینہ میں آپ رہے ہیں جی میں نے عدیات بھی استعمال کی ہیں ڈرکٹر سے کسن کرنے کے بعد جو ڈرکٹر نے مجھے عدیات بتائی تھی وہ میں نے استعمال کی ہیں وہ میں نے اپنا آپ پر رکاور کیا ہے عمر یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایمیون سسٹم کو بڑھایا جائے قوت مدافعت آپ کے سٹرونگ ہونی چاہیے تو تب ہی آپ اس سے سروائیو کر سکتے ہیں تو اس دوران آپ اپنی ایمیون سسٹم کیسے بڑھا سکتے ہیں جی آپ نے بڑا اچھا قوشن کیا وائرس کو ڈیفیٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ اپنی مدافعت کو سٹرونگ اس حد تک کریں کہ آپ کی بڑی میں وائرس آ بھی گیا ہے تو وہ اس کے خلاف جنگ کرے کہ اس کو ختم کر دے اس میں میں کچھ کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو مدافعت نظام کو اچھا رکھنے کیلئے آپ کیا کے چیزیں اپنا سکتے ہیں جو بھی بہت امپورنٹ چیزیں ہیں آج کل کی انسان کو استعمال کرنی چاہیں اس میں سب سے امپورنٹ چیز ویٹیمن سی کا استعمال اور فروٹ اور ویجیٹیبلز کا استعمال وہ آپ لازمی کریں اور باقی جو شہد کا استعمال اور دہی کا استعمال ہو گیا اور اپنی نید کو پوری کریں اور سٹریس نہ لیں یہ کچھ چیزیں ایسی جس سے آپ اپنے امپورنٹ کو سٹرونگ کر سکتے ہیں ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو منٹلی سٹریس سے اس کو بھی نہیں لینا اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے آپ کو پوزیٹیو رکھنا ہے اسے آپ اپنے امپورنٹ ہے بلکل یہ چیز بہت امپورنٹ ہے میں آپ کے پرام کے ذریعے سے بنانا چاہوں گا کہ امیون سسٹرم کی سب سے میجر جیز جو کیا ہوتی ہے آپ بلکل تینشن فری ریلیکس رہیں اگر آپ کو پرشانی آ بھی جاتی ہے تو آپ اس کو فیس کریں اور اپنے آپ کو فری رکھیں کہ مجھے یہ پرشانی آئی ہے میں اس کو فیس کر کے اس کو اورکم کرنے کی کوشش کروں گا ذہنی تباو کا شکار نہیں ہونا آپ جی بالکل عام آدمی کے ذہن میں یہ خیال ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کا وجود ہی نہیں ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میرا اس بارے میں خیال تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو لگتی ہے اور انسان کی بوڈی کو فیٹ کرتی ہے جو کہ نظر نہیں آتی اس یا ایسے انسان کا یہ رائے ہے کہ وہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن اس کا وجود موجود ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اس بارے میں اتیاد لازمی کرنی ہے آپ نے جب بھی بھائے جانا ہے فیسما کا اسمال کریں اس کو ڈیفیڈ کرنے کے لئے اور جتنا ہو سکے آپ اپنی اس میں اتیاد کریں جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی وجودگی کو مانتے ہی نہیں ہیں وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں تو ان کو اس خوف سے کیسے بچا جا سکتا ہے بلکل یہ بیماری تو پورے پاکستان میں اور پلکے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس سے اسے انسان خوف زیادہ تو بلکل ہوا ہوا ہے لیکن یہ کہ خوف زیادہ ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے ہم نے اس سے خلاف جنگ کرنی ہے اور اس کا خلاف اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی سیف رہنا ہے اور اتیادی تطبیری کریں گے تو آپ اس سے خلاف بلکل بھی سیف رہ سکتے ہیں عمر ناظرین کو آپ کیا میسید دینا چاہیں گے کس طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں خدا نخواستہ اگر وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو کس طرح وہ اسے کور کر سکتے ہیں بلکل میرے خواہد سے ہر بندے کو جو بندہ افیکٹیڈ یا جو بندہ افیکٹیڈ نہیں ہے اس بندے کو اپنی اتیادی تطبیری اپنانے چاہیے اس میں یہ ہے کہ پہلے وہ فیس ماں کا استعمال لازمی کریں گلفز کا استعمال لازمی کریں جب بھی وہ بابیٹ جائے اور اس کے علاوہ گھر میں واپس آئے تو اپنے ہاتھ کو اچھے ذکے سے دوئے اور ان سوشل ڈسنس کریٹ کریں لوگوں سے زیادہ میل جول نہ کریں اور یہ تطبیری اپنانے کے بعد میرے خواہد سے وہ ویرس سے بس سکتا ہے عمر وقت دینے کے لئے بہت شکریہ جی ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لئے بہت فائدے مند رہا ہوگا اور یقیناً آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اسی کے ساتھ ہی عزیر عبداللہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سرا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی